بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدید حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ ایک نات دکھنے کے بعد جب حج کے لئے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نات کو پڑھیں گے چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لئے تشریف لے گئے جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو اسی رات امیر مکہ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور امیر مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مدینہ تیوہ کی جانب نہ آنے دینا اس یعنی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کو حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا دیا کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے دل پر عشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ تیوہ کی جانب چل پڑے بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کافلے میں ایک سندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا اور بعض لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریور میں ان کی خال اوڑ کر چلتے چلتے مدینہ تیبہ میں داخل ہونے لگے پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آنے دیا جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمت اللہ علیہ کو میرے روزے پر بالکل نہ آنے دینا جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا چنانچہ تیسری مرتبہ پھر آگی اور اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزہ پر آنے سے روکتے رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے اگر یہ مدینہ تیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر جامی سے مسافحہ کرنا پڑے گا لہٰذا اسے ہر حال میں روکو پھر امیر مکہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تقریم کے ساتھ پیش آیا پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی نات ہے جو آپ روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے تنم فرسودا جاں پارا زی ہجران یا رسول اللہ دلم پردرد آوارا زی اسیاں یا رسول اللہ شب و روز از شکے بائی زہد گشتم تمنائی بخل و سوے من آئی خراما یا رسول اللہ چونسوے من گزر آری من مسکین زینا داری فدائے نقش نالیند کنم جاں یا رسول اللہ ذکردہ خویش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشار کا ترجمہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہجر و فراق اور جدائی سے میرا جسم بے حال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجح کر دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات انتظار کر کے میرا پیمانہ سبر لبریز ہو چکا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم نوازی فرمائیے اور میری تنہائی میں تشریف لائیے اور میرے قلب و روح کو تازگی عطا فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مجھ مسکین اور نادار کے غریب خانے پر کندر رنجہ فرمائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے افعال و آمال پر حیران ہوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر ازہد شرمندہ و نادم ہوں آقا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی بارگاہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں